السلام علیکم میرے کچن میں بندے جا رہا ہے بیف انچلاڈا چلیں آئیں میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ایک پہن لیں گے اس میں آئل اور کیمہ ڈال کے اچھے سے کیمہ کو بھونیں گے جب کیمہ اچھے سے بھون جائے تو اس میں نمک میرچی سرچا ساس سویا ساس ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اچھے سے بھونیں گے تاکہ سارے سپائسیز اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اچھے سے کوک ہو جائیں جب کیمہ اچھے سے بھون جائے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں ایک بات اور آپ کو سوری میں نے بتانا بھول گئی کہ جس وقت آپ آئل ڈالیں تو اس کے ساتھ ادھر ٹریسن کا پیسٹ بھی ڈالیں اور پھر کیمہ کو اس میں ڈال کے بھونیں ایک اینڈ بلیک پینز کا ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور ان کو ہلکی آنچ پہ کک کریں یا تک کہ وہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو سپون سے میش کر دیں میک شور آپ اس میں کوئی بھی سپائس نہ ڈالیں کیونکہ آگے چل کے جب ہم اس میں چیز ایٹ کریں گے تو وہ خود بخود ہی سالٹی ہو جائے گی جیسے ہی یہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں اور آپ کو فیل ہو کہ اب اس کا دانہ ایزی لی جو ہے وہ میش ہو رہا ہے اب آپ چولے کی آنچ آہستہ کر دیں اور اس میں چیز ڈالیں میک شور کہ چولے کی آنچ آہستہ ہو ورنہ آپ کی چیز جل جائے گی اور پین کے ساتھ سٹک ہو جائے گی جیسے ہی آپ چیز ڈالیں آپ سپون کے ساتھ چیز کو میکس کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بینز کو بھی میش کر دیں جب یہ اچھے سے میکس ہو جائے اور چیز بھی میلٹ ہو جائے تو آپ چولہ بند کر دیں اور پین کو بھی چولے سے ہٹا دیں کیونکہ چیز بہت زیادہ کھک ہو گئی تو وہ بہت سخت ہو جائے گی اور سٹکی نہیں رہے گی اور ہمیں سٹکی چیز جائے اب ایک باور میں کوئی بھی پاستہ ساس لیں اور اس میں سالٹ اور چیزی ساس ڈال کے اچھے سے میکس کریں اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں اب کوئی بھی ایک بیکنگ ڈش لیں اور اس میں پاستہ ساس ڈالیں اور اس کو سپریٹ کریں اب توٹیا لیں اور اس کی اوپر مایو لگائیں اور اس کو سب طرف سپریٹ کریں سپون سے اچھے سے سپریڈ ہو جائے تو پھر اس کی اوپر بھونا کیمہ ڈالیں اور اس کی اوپر بینز ڈالیں جس میں ہم نے چیز مکس کیا ہوا تھا پھر اس کی اوپر سابر کریم ڈالیں تھوڑی سی اور تھوڑا سا چیز سپریڈ کریں اور اس کو ریپ کریں اور ریپ کر کے اس ڈش میں سٹیک کرتے جائیں بچوی فاسا ساس پور کریں اور ان کو کور کر دیں بچوی فاسا ساس سے بچوی فاسا ساس سب طرف ڈالنے کے بعد اس کی اوپر بھونا کیمہ جو بچ گیا تھا وہ اوپر سپرنگل کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کی اوپر آپ شرڈڈ چیز ڈال دیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہلے پہنچے جب انچلاڈا چیز سے کور ہو جائیں تو اس کے اوپر آلیفز ڈال دیں کٹے ہوئے اور ساتھ ہی بیل پیپر بھی کٹی ہوئی ڈال دیں اور اس کے اوپر ریڈ کرش پیپر ہلکی سی اور اوریگانو سپرنکل کر دیں ساتھ ہی میں نے اپنے اومن کو پری ہٹ کر لیا ہے 380 پر گارنش کرنے کے بعد ڈش کو اومن میں بیکنی کے لئے رکھیں جیسے ہی آپ دیکھیں آپ کی ڈش سیزل کر رہی ہے اور چیز ملٹ ہو گئی ہے تو آپ کی ڈش ریڈی آپ اس ڈش کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو